ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفکیشنز آن کر لیں تاکہ اس چینل پر ہونے والی لائف سٹریمز اور ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں میرے کام اور مجھے سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ پیٹریون ہے آپ پیٹریون پر چینل کے میمبر بن سکتے ہیں پیٹریون کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے میں نے بیگ بینگ پر بات کرنے تھے بیگ بینگ پر بات کرنے تھے یار بیگ بینگ والی یہ تو آپ بتا دو دس بار تو گھول چکے ہیں کیا ہے اس میں لکھا اس کے اندر لکھا ہوا نہیں ہے جو آپ کو پتا کہ زمین آسمان ملے جلے تھے اور ہم نے جو جدا جد کیا کیا وہ کافر لوگا نہیں دیکھا دوسری تبا جہاں پر بھی کرتا آتا ہے اسم causati ول ارض وہاں پر مین یہ ہوتا ہے کہ کائنات پوری کائنات کا مدل رہت ہے تو وہاں پر یہ ہی مدلپ sumai ول ارض تو وہاں پر یہ مراد ہے کہ پوری کائنات ملنی جلی تھی تو ہم نے اس کو جدا جزا آپ جس میں تفسیر translation میں دیکھ رہے تو جہاں پر sumai والے اسمال ہوتا ہے میں اس کو پوری کائنات استعمال ہوتا ہے وہاں پہ جدارزا کیا مطلب ایک سنگل پوائنٹ بلکل نیوٹران پروٹان سے بھی چھوٹا اس کے اندر جمع تھی جو وہ کہیں اور نہیں جا سکتا جس کا معنی قرآن کے اندر بتا دیا گیا اور یعنی بیگ بینگ تب ہوا جب اسمان اور زمین کو لیدہ لیدہ کیا گیا اسمان زمین نہیں کائنات کائنات اسمان زمین نہیں اسمان اور زمین کو جب لیدہ کیا گیا کیونکہ قرآن کی آیت تو یہ کہہ رہی ہے جب اسمان اور زمین کو لیدہ کیا گیا یہ تو آپ ایسے یہ تو کسی نے کہا یہ تو کسی بندے نہیں ایک میں کیا رہے ہیں ایک تو رولا ڈال دیتے ہو شرم کرو یار کوئی بات کرنے دے رہا ہوں تو آپ کو تمیز یہ بات کرنے کی قرآن کی آیت یہ کہتی ہے کہ جب اسمان اور زمین ملے تھے اس میں وہ کوئی سپیس ٹائم کی بات نہیں کر رہی ہے اسمان اور زمین کی بات کر رہی ہے سمجھ گئے ہو نہیں نا جب دونوں کٹھی ارفان داتے ہیں وہاں پہ کائنات آپ کو پتا نہیں ہے کہ کب مو بان کرنا اور کب بولنا ہے ٹھیک ہے پھر نہ مجھے کہنا میں نکال دوں گا اس سوال کا جواب میں آپ کو دس بار پہلے دے چکا ہوں اب پرابلم یہ ہے کہ آپ کو اپنے قرآن کی سائنسی گلتی نہیں نظر آ رہی تو آپ کو برا ہی لگے گا آپ ہر بار اسی طرح اعتراض کرو گے تو وہ اعتراض آپ ابھی بھی کرتے جا رہے ہو تو یار دس بار یہ بات پہلے ہو چکی ہے کہ پہلے تو اس میں کون سے کافر تھے جنہوں نے دیکھا تھا کوئی کافر نہیں تھے جنہوں نے دیکھا تھا کوئی ابو جہل کو پتا نہیں تھا صحیح ہے کہ اسمان اور زمین کب ملے ہوئے تھے اور اسمان اور زمین کا ملنا اسمان اور زمین زمین یہ ہے جو آپ کے پاؤں کے نیچے اسمان وہ ہے جو آپ کے سر کے اوپر ہے ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہو نا کہ سپیس ٹائم جو ہے وہ بگ بینگ جب ہوا تھا دب سپیس ٹائم بنا تھا تو جب بگ بینگ ہوا تھا زمین نہیں بنی تھی اس لئے قرآن کی بات ہی غلطہ ہے سمجھ گئے ہو زمین جا بگ بینگ سے نو بلین سال بات بنی تھی تقریباً نائن پوائنٹ ٹو بلین ایئرز بات بگ بینگ سے زمین بنی تھی تو آپ کہہ رہے ہو اور دوسری بات ہے کہ قرآن میں نے 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 ایک مٹ ایک مٹ مو بند نہیں رکھتے ہو نا اس لئے آپ مجھے میوٹ ہی کرنا پڑے گا دوسری بات ہے کہ قرآن میں پہلے یہ بھی لکھیا کہ پہلے زمین بنی پھر آسمان بنے پھر 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 کیونکہ آپ مو نہیں بند رکھ سکتے ہو اور میوٹ اب میوٹ سے اٹھایا نا میں نکال دوں گا بیٹ میں سے قرآن میں یہ بھی لکھا ہے کہ زمین پہلے بنی تھی آسمان باد میں بنے تھے حالانکہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ زمین اور آسمان ملے ہو تھے تو آسمان تو پہلے ہی بان گیا تھا سپیس جو ہے زمین تو فور پائنٹ سکس بلین ایئرز پہلے صرف آج سے بنیے تو آپ کیسے کہہ رہے ہو کہ آسمان اور زمین ایک وقت پہ بنے تھے اور اللہ تو قرآن میں یہ بھی کہتا ہے کہ ہم نے آسمان اور زمین سے کہا کہ آؤ خوشی سے آتے ہو یا نہ خوشی سے انہیں کہا ہم خوشی سے آتے ہیں یعنی آسمان اور زمین کٹھے بنیں اور پھر ان دونوں کو بلایا گیا اور دونوں کٹھے خوشی سے آ بھی گئے آپ صرف ایک آیت پکڑ رہے ہو نا میں آپ کو چار آیتیں بتا رہا ہوں اور چار آیتوں سے مل کے جو پوری قرآن کی کاسمولوجی بنتی ہے وہ ساری سائنس کے خلاف ہے ٹوٹلی غلط ہے وہ قرآن پہلے یہ کہتا ہے کہ زمین سب سے پہلے بنی زمین کے اوپر پہاڑ رکھ دیے گئے اور آسمان اور ستارے اور سورج اور چاند سب کچھ اس کے بعد بنا ٹھیک ہے جو کہ الٹی ترتیب ہے ستارے تو سورج سے بھی پہلے بنیں اور زمین سے بھی پہلے بنیں اور آسمان بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ باقی سب کچھ جو اوپر ہے وہ آسمان ہے تو وہ سب کچھ تو زمین سے نو ساڑھے نو بلین سال پہلے بنا ہوا تھا تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ زمین اور آسمان کا جدا جدا کرنا بگ بینگ ہے اور وہ قرآن کی سورہ انبیاء کے آیت نمر 31 میں بگ بینگ کا ثبوت ہے کوئی ثبوت نہیں ہے یہ بے وکوفی ہے اگر آپ اس کو مانتے ہو کہ یہ ثبوت ہے کوئی ثبوت نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ساری آیتیں دیکھو نا ویسے تو ہر ایک وقت کہتے ہو سیاکو سے بات دیکھو تو آج آپ کو سیاکو سے بات کیوں نہیں نظر آ رہا کونٹیکسٹ کیوں نہیں نظر آ رہا ساری آیتیں دیکھنا اور پھر نیکس ٹائم آ کے مجھ سے بات کرنا ایک منٹ ایک منٹ کیونکہ آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے میں آپ کو لینینسی دیتا رہتا ہوں میں دیلیرسی چھوڑتا رہتا ہوں آپ بار بار بات تمیزی کرتے جاتے ہو بھائی مجھے کیا ضرورت ہے میں کسی کی سنتا ہوں ادھر آپ کی کیوں سن رہا ہوں آپ کو تمیز نہیں ہے بات کرنے کی بات یہ ہے پہلے یہ وہ سیکھو تمیز پھر مجھ سے آ کے بات کرو تو ابھی آخر پہ آپ کو ایک منٹ دے رہا ہوں جو بات کرنیاں وہ کریں اور اس کے بعد میں جا رہا ہوں میرے سوال ادھر ہی ہے آپ نے کسی کا کوئی بھی جواب نہیں دیا آج تک کونسا سوال اچھا بھی دیتا ہوں نا آپ کے بات صرف قرآن ہی نا پڑھا کرو تھوڑا کوئی ڈکومنٹریز دیکھا کرو کوئی کوئی سائنس دیکھا کرو کوئی ڈسکوری چینل دیکھو نیشنل جیگرافک دیکھو کوئی آئی کا نیکفلکس پہ اتنی ڈکومنٹریز آئیں یونیورس سے ریلیٹڈ زمین سے ریلیٹڈ ان کو دیکھو پھر بات کرو نا آپ قرآن میں ہی کسے ہوئے ہو اور حدیثوں میں کسے ہو تو آپ کو جاہل بنا رہی ہیں یہ چیزیں اس وقت میں اس ایج میں کچھ بہت کچھ سیکھ سکتے ہو جو آپ نہیں سیکھ رہے ہو اچھا نا میں بتاتا ہوں آپ نے اچھا نا آپ یہ سکھی کہ آپ عجیب نہیں ہیں پھر آپ کہتے ہیں بات کرو نا ایک تو آپ کمپلین کرنے لگ جاتے ہیں بات کرو اچھا اچھا کار لیتے ہیں کار لیتے ہیں اچھا آپ نے رو کے نظر ہاں اب آپ نے مجھے کہے کہ جو زمین ہے وہ تو اتنی دیر بعد بنی ہے میں کہتا ہوں کہ ایک جو چیز ہے وہ صحیح امال اب ایک استاد ہے اس نے بچوں کو پڑھایا ہے اس نے ایک اور بچے کو پڑھایا ہے اس نے ایک اور بچے کو پڑھایا ہے اب بندہ کہی اس نے اس بچے کو اس نے اس کو بھی پڑھایا ہے مطلب تو یہ کہہ نا اس نے پڑھا کہ اس کو پڑھایا ہے پھر اس کو پڑھایا ہے مطلب آپ زمین مطلب بنی ہے دریکس تو وہاں سے ہی آئی ہے سارے جدہ سارا مادہ وہاں پہ ہی جمازہ تو وہ جدہ جدہ آپ کیا ایسے کر کے اور دوسری بات کیا کافر لوگوں نے نہیں دیکھا وہ آپ نے یہ نہیں یہ قرآن کا اپنا سٹائل ہے یہ ہی تو قرآن کی ہے میں اکثر والا میرے پاس نہیں ہے جس طرح آپ نے نہیں والا دیا تو آپ بھی میں کہتا ہوں کہ آپ قرآن کھول کے دیکھ لیے یہ اکثر جمعوں پہ کئی اور لکھا ہوا ہے باتوں کا ایسے مربوسی جمعوں پہ ایسے لکھا ہو جہاں پہ یہ بات واضح سے سمجھا رہی ہے کہ یہاں پہ اپنا قرآن کا سٹائل ہے یہ بات نہیں ہے مطلب یہ آپ کی طرح نہیں یہ سچ میں یہ مطلب لیں کہ کیا نہیں دیکھا آپ بیج میں وہ اس کا مطلب اور ہے ٹھیک ہے آپ نے دونوں جو سوال کیے تھے ہم کا منٹ جواب دے دیا اور اگر آپ کو کوئی اور سوال ہے اس کے اوپر میرا آپ سے کوئی سوال نہیں ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا آپ ایک آیت کو لے کے بیٹھے ہو جو دوسری آیتیں ہیں ساری کی ساری ٹھیک ہے اچھا ملا باپ ان کی بات نہیں ہے نہیں نہیں میں ٹھہر جائے چھوڑ دے چھوڑ دے میں نے آپ سے بات نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے بس بات سمپل سی ہے کہ میں نے آپ کو آپ ایک آیت سورہ امبیاء والی پکڑ کے بیٹھے اس سے بگ بینک ثابت کر رہے اور یہ آیتیں ابھی آپ نے چند سالوں پہلے پکڑی جاکر نائک نے اور احمد دیتات نے بھی نہیں پکڑی تھی آپ تو اتنے بچے ہو کہ آپ کو احمد دیتات کا پتہ بھی نہیں ہو ٹھیک ہے اس میں بھی نہیں پکڑی تھی اچھا پھر مو بند کرو گے یا نہیں کرو گے ٹھیک ہے ابھی جا کے نا آپ کا ہومورک ہے یہ جا کر پڑنا باقی کی آیتیں بھی پڑو سورہ امبیاء تو پڑی ہے سورہ کہم بھی پڑو پھر وہ دوسرے بھی پڑو کیا اس کا نام ہے وہ والی بھی آیتیں پڑو جس میں زمین اور آسمان دونوں کی تخلیق کی بات کی یہ زمین آسمان سے پہلے بن لی اب پہاڑ سورج سے چاند سے پہلے بن رہے ہیں تو وہ سائنسی گلتی کون ٹھیک کرے گا یہ تو چلیں آپ نے اپنے دل کو سلی دے لی نا سورہ امبیاء کی آیت نمبر 31 وہ آپ کیسے اپنے آپ دل کو سلی دیں گے کیونکہ ستارے تو سورج سے اور چاند سے اور زمین سے بہت پہلے بن گئے تھے اور آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ زمین پہ پہاڑوں کے بھی بعد ستارے بنی ہیں تو کتنی بڑی بیوکوفی یہ بات ہے ٹھیک ہے ساری آپ کی جو قرآن میں کاسمولوجی ہے نا وہ ٹوٹری خلط ہے ٹھیک ہے تو اگلی دفعہ یہ چیزیں پڑھ کے آنا پھر مجھ سے بات کرنا ٹھیک ہے اوکے اوکے میں اب آگے جا رہا ہوں ٹھیک ہے ہاں جی غالب بھائی اور لوگ ہوں گے بات کرنا چاہ رہے ہیں ہاں مجھے پتا ہے بلکل یہ بچہ بس سمجھتا ہے کہ اس نے جو چار آیتیں پڑھ لیئے ہیں یا زاکر نائک کو تھوڑا بہت سن لیا ہے تو باقی دنیا کو پتا نہیں یار آپ ابھی ابھی بچے ہو ابھی سیکھ رہے ہو اور سیکھو چیزوں کو بہتر یہ ہوگا کہ آپ قرآن اتنا پڑھنے کے بجائے حدیثت نہیں پڑھنے کے بجائے تھوڑا سا دوسری چیزوں پر غور کریں جو کہ آگے پیچھے دنیا میں اتنا کچھ لکھا ہوا ہے اور اتنی باتیں ہیں جو کہ آپ کو سیکھنی چاہیے جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفکیشنز آن کر لیں تاکہ اس چینل پر ہونے والی لائف سٹریمز اور ویڈیوز آپ سے مس نہ ہو میرے کام اور مجھے سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ پیٹریون ہے آپ پیٹریون پر چینل کے میمبر بن سکتے ہیں پیٹریون کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے موسیقی